آگے بڑھیں گے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں گے اور جمہوں سے بڑی خبر یہ ہے کہ جہاں پر انتظامے کی طرف سے توی پول کو لے کر ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے توی پولوں پر عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا احتجاج ریلیاں دھرنے تقاریر ساری چیزیں ان پولوں کو بند کر ہوتی تھی لیکن اب ایک حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے چار کے چار جو نیچے والے دو بیچ والے دو اور اوپر والا حصہ یہ تو گجر نگر والے پول پر کم احتجاج دیکھے گئے لیکن نیچے والے جو دونوں نئے پول ہیں اور اس سے اوپر والے جو وکرم چوک کے ساتھ اور دوگرا چوک کے ساتھ ٹکراتے ہیں ان دونوں پولوں پر کسی بھی طریقے سے کوئی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ احتجاج کریں ریلیاں کریں پول کو بند کریں ٹرافک کو روکیں اپنی منمرضی سے یہ وہی حصہ ہے جہاں پر کئی سیوسائٹ کے کیسیز بھی سامنے آئے ہیں جن کو روکنے کے لیے متعدد بار انتظامی کے نوٹس میں چیزیں لائے گئی ہیں آس پاس تیاری کی جاری کہ فینسنگ ہو سکے لیکن اسی پول کو احتجاجوں کا مرکز بھی بنایا گیا اور جو آرڈر جاری کیا ہے ڈیسٹک ایڈمنسٹریشن میں اس میں کلیر کر دیا گیا ہے یعنی چوبیس تاریخ سے کل سے ہی جو آرڈر نکلا ہے اور کل ہی سے آنے والے جو ہے تقریباً تین مہینوں کے لیے اسی طریقے سے یہ چلے گا اور کوئی بھی احتجاج کوئی ریلی یا کسی طریقے سے یہاں ٹرافک بند کر کے احتجاج کے دوران تقریر کرنے کی کوششیں ہوں گی ان سب کے خلاف اس کے بعد کاروائی کی جائے گی عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں پولیس اور سیول اکام کاروائی بھی کر سکتی ہے باقاعدہ اس کے لیے تیاری کر لی گئی ہے اور اونی لواسہ جو کہ جمعوں کی دفتر سے جو کم نامہ جاری ہوا ہے اس میں کلیر ذمہ داری دی گئی ہے اور ان سب کے بیچ میں پولیس ہو پیرا ملٹری فورسز ہو آمڈ فورسز ہو یا باقی جو سرکار کے وہ تمام لوگ جو آفیشل ڈیوٹیز پر ہیں اس کے علاوہ پروسیشن ریلیاں کسی بھی طریقے سے اگر یہاں پر کوئی ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں مارچ بھی ہوتے ہیں یا پھر کسی طریقے سے جہانتی پر ریلیاں نکالی جاتی ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ظلہ انتظامیاں سے اجازت لینی ہوگی جس کے بعد انہیں اجازت دی جائے گی لیکن یہ معمول کے مطابق جو آپ دیکھتے ہیں پریس کلپ سے احتجاجی نکلتے ہیں اور طوی پول کو آس پاس جا کر بند کر دیتے ہیں اور یہ وہ حکم نامہ آپ کی سکرین پر جس کے تحت پابندیاں رہیں گی اور مکمل طور پر نہ صرف پابندیاں رہیں گی بلکہ سی آر پی سی کی دفعہ کے تحت مختلف دفعات کے تحت انتظامے کی طرف سے سخت اقدامات اٹھانے پر متلکین پر زور دیتے ہوئے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نے کلیر کر دیا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی لاپرواہی برتی گئی اگر کسی بھی طریقے سے پولیس کے اس حکم نامے کو سائیڈ رکھ کے یا سیول حکام کے ان حکم ناموں کو سائیڈ رکھ کے اسائیڈ کر کے احتجاجوں کی کوشش ہوئی تو ان کے خلاف سخت کاروائی بھی عمل میں لائے جائے گی ایس ایس پی جمہو کو بھی ادایات دے دی گئی ہیں کہ وہ سختی سے اس پر عمل درامت کرنے کے لئے کام کریں یقینی بنائیں چوبیس اگرس یعنی کل کی تاریخ سے یہ حکم نامہ اب نافذ علمہ ہو چکا ہے اس سے پہلے بورڈ حکام کے خلاف ملازمین نے عارضی ملازمین سے جمہو میں جو یوہ سبا اس وقت راجپود یوہ سبا پروٹیسٹ کر رہی ہے انہوں نے بھی پہلے دن پول بند کیا اور آگے کا بھی پلان تھا کہ بوکھڑتال کے بعد تو بھی پول پر روک لگائی جائے گی ان سب چیزوں سے فیلال باز رہنا ہوگا کیونکہ زلہ انتظامی نے کاروائی کے لئے کلیر کہہ دیا ہے اور آرڈر نمبر 1006568 جاری کر کے انتباہ جاری کر دیا ہے خبردار کر دیا ان تمام لوگوں کو اور متلکہ اداروں سے پولیس اور سیول انتظامی کے افسران کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تیاری کریں اگر یہاں پر کوئی کسی بھی طریقے سے روز مرہ کی جو کام کاج ہیں وہ میں خلل ڈالتا ہے احتجاج کر کے ریلیاں کر کے پردرشن کر کے تو ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے